بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنز میں ہوں سلیم خانوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ہے ٹیسٹ ایک پیار اف ورڈز کا تو یہ ہم پڑھیں گے ٹوئنٹی ٹو سے لے کے یہاں سے اور فورٹی تک انشاءاللہ یعنی تقریباً ایٹین تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اسلام is an اسلام ہے بوائے کونسا بوائے انڈسٹریل یا انڈسٹریس تو انڈسٹریل کے میننگ ہوتا ہے سنتی جیسے فیصلہ باد is انڈسٹریل سٹی تو یہاں پہ انڈسٹریلس کی میننگ ہوتا ہے مہنتی ٹھیک ہے تو مہنتی لگائیں گے انڈسٹریلس اسلام ایزا is an انڈسٹریلس بوائے اسلام ایک مہنتی لڑکا ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹری پہ ہے برڈز انڈی ائر برڈز کیا سور یا سور کونسا سور آئے گا ٹھیک ہے آپ سوچیں تھوڑا سا سوچ لیں کونسا آئے گا یہ والا یہ والا اب یہ دیکھیں یہ والا آئے گا سور اور دوسرے سور کی میننگ ہوتا ہے یہ گلہ جیسے گلہ خراب ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو اس طرح اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے بیماری ہے یہ ایک سور گلے کا سوجنا یہ برڈز پرندے انڈی ائر سور کا میننگ ہوتا ہے اڑنا جیسے آپ دیکھیں کسی ایگل کو باز کو دیکھیں شکرے کو دیکھیں تو وہ اوپر آسمان پر پر پھیلا کر اپنے وہ اڑ رہا ہوتا ہے یعنی اس پر تیر رہا ہوتا ہے آسمان پر تو اس میں ہوا میں تیرنا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو لفظ نہیں آرہا ہے میرے پاس تو وہ یعنی یوں اڑنا سمجھنے برڈز سور یعنی اڑتے ہیں انڈی ائر ہوا میں اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹکیلیاں کرنا ہے جیسے لفظ ہوتا ہے ہوا میں ویسے 24 پر ہے can you write a letter کیا آپ خط لکھ سکتے ہیں یا write an application بھی لگا سکتے ہیں تو write کونسا ہے گا double r u w r i t e یا r u تو یہ w والا آئے گا write میں لکھنا دوسرے write کا مض ہے درست write wrong یا write جیسے left write ہوتا ہے وہ بھی اس کے میننگ بنتے ہیں 25 پر ہے can you control a horse without a bridle تو کیا آپ bridle کے بغیر گھوڑے کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی bridle کے مطلب لگام لگام کونسا آگا ایک bridle یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا تو یہ والا b r i d l e bridle mean لگام گھوڑے کی کسی جانور کی جیسے اونڈ کی بھی آپ لگا سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو اس bridle کے میننگ ہوتا ہے عروسی دولان کا جیسے bridle breast کہہ سکتے ہیں کہ دولان کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کے لیے bride کہتے ہیں نا اس کو دولان کو تو bridle دولان والا bridle make up کہہ سکتے ہیں یا بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اس کا مطلب بندہ لگام تو یہ والا ہے گا 26 پہ ہے making money should not be the of life تو making money مطلب پیسہ بنانا پیسہ کمانا should not be ہونا چاہیے the goal of life زندگی کا goal مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور بھی کچھ مقصد ہیں زندگی میں تو کیا ہے گا جی او ای ال goal اور دوسرا جی او ای ال ہے یہ جی لفظ بندہ ہے یہ لفظ جی لفظ ہے یہ بہت پرانا ہے یہ آسٹریلیا آئرلینڈ اور میرے خیال سے نیوزی لینڈ میں جو ہے یوز ہوتا ہے یہ بھلا تین میں ٹھیک ہے اس طرح کا لفظ لیکن بہت کم ہوتے ہیں جیل وہ جی سے شروع کرتے ہیں یہ goal آئے گا goal مین مقصد purpose ٹھیک ہے یا ایک جیسے mission ہوتا ہے آپ کا وہ life تو making money should not be the goal of life زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے purpose seven پہ different live in America امریکہ میں لوگ رہتے ہیں people یا peoples کیا آئے گا تو یہاں پہ peoples آئے گا people تو لوگ تو رہتے ہیں different peoples مختلف قومیتیں رہتے ہیں مختلف قومیت کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں کیونکہ وہ بڑا ملک ہے جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں تب دنیا کی آنکھ کھولی تھی کہ امریکہ اتنا ترقی آفتا ہے تو سارے وہاں پہ بھاگ بڑے تھے ہر بندے کا خواب بن گیا تھا 1970 کی بات بات کی بات ہے کہ ہم بھی امریکہ جائیں میرے کزن بھی گیا تھے وہ انہوں نے اپنا حال سنایا تھا وہ خیر پھر کبھی انشاءاللہ تو دیکھیں 28 پہ ہے do not مت کریں in my affairs do not medal in my first تو یہ medal آئے گا do not medal مداخلت کرنا اور اس medal کا مطلب بنتا ہے وہ تمغا جیسے سونے کا گولڈ medal ہوتا ہے do not medal in my affairs میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں 29 پہ ہے do not مت کریں waste your time do not اپنا وقت ضائع نہ کرو یہ بہت ہی کمال کا جمعہ ہے یہ وقت آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وقت کی کیا قدر ہوتی ہے waste your time تو یہ waste means ضائع کرنا دوسرا waste ہوتا ہے کمر تو یہ والا ہے do not waste your time 30 پہ ہے do not drink wine کون سا کریں گے کیا پیں گے شراب مت پیں گے وائن ہوتے ہیں انگور کی شراب کیسے ہوتی تو کون سا لگائیں گے w i n e wine wine mean انگور کی شراب اور اس wine کا mean گوہت ہے انگور کی بیل تو یہ والا wine لگائیں گے w i n e دیکھیں w اور v جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں پڑھا چکا ہوں اس میں difference کیا ہے یہ دونوں wow کے لئے آتے ہیں اردو کا جو حرف wow ہوتا ہے اس کے لئے آتے ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے ٹھیک ہے ہمیں اردو میں ہر لفظ v سے لکھنا چاہیے اس کو wow بنتا ہے جیسے w ai تو wow نہیں بنے گا وہ wow بنے گا ٹھیک ہے جیسے water ہوتا ہے water نہیں پڑھیں گا آگے دیکھیں 31 پہ do not sit مت بیٹھو idol یا idol اس idol اب کون سا آئے گا بتائیں ذرا سوچ لیں کون سا idol یہ والا idol idol mean بیکار ایسے بیکار مت بٹھو بلکہ کچھ نے کچھ کام کرتے رہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں روزانہ تو اس idol کا میننگ ہے idol idol اس کا میننگ بنتا ہے بت تو یہ بڑا ہے گا 32 پہ ہے do not spit مت تھوکو on the floor فرش پہ مت پھینکو تھوکو سوری spit میں ہوتا ہے تھوکنا تو کون سا FLOR ہے گا یا FLOUR ہے گا تو کیا ہے گا FLOR floor mean فرش do not spit on the floor 32 پہ ہے do not trust in a liar یا lawyer ایک کیا آئے گا اس پہ trust مت کریں اعتبار مت کریں اس کا liar کا liar mean ہوتا ہے جھوٹنا اور یہ لفظ liar نہیں ہوتا ہے میں نے جب بتا چکا ہوں کہ w کو اور meaning ہے w کے بعد a آئی ہے اس سے پہلے a آئے تو a بنے گا اس کو liar liar نہیں بنائیں گے یہ وکیل کو کہتے ہیں law mean ہوتا ہے یہ law لفظ ہوتا ہے law mean قانون اور lawyer قانون دان یعنی کہ وکیل جس کو advocate بھی کہتے ہیں اور پریٹیش انگلیس میں solister کہتے ہیں یہ میں نے لفظ بہت در سے بات سنا ہے میں نے تو نہیں سنا solister کہتے ہیں تو ہم تو یہاں پہ advocate کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے دالتوں میں advocate فلاں فلاں lawyer mean قانون دا تو کس پہ اعتبار نہ کریں do not trust in a liar کسی جھوٹے پہ اعتبار مت کریں چھوٹ بولنا سب سے بری بات سب سے سارے برائیوں کی جڑھ ہے یہ دیکھیں 34 eat drink and be merry یعنی کھاؤ پیو اور بی میری یعنی خوش ہو جاؤ تو کیا ہے میری یہ پہلے میری کا مطلب m a r y میری کا میننگ ہے شادی کرنا دوسرا کا مطلب ہے خوش خوشی یعنی خوش ہونا یا خوش بی ہیپی یا میری خوش ہو جاؤ m a r y اور اس کے بعد ہے دیکھیں 35 پہ everybody ہر کوئی ہر شخص was present present تھا accept تو یہ والا کونسا ہے گا e x c e p t یا a a a c والا e p t ٹھیک کیا آئے گا accept یا accept e والا یا e والا تو e والا آئے گا accept means سوائے ماس سوائے ali کے علاوہ سارے ہی present تھے یہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے جو پچھلے ہیں ٹھیک ہے ali کے علاوہ سب ہی وہاں موجود تھے صرف ali وہاں پہ نہیں تھا 36 پہ فیصل آباد is an industrial city یا industrial city سنتی شہرہ تو industrious مینن ہوتا ہے مہنتی وہ ہم ابھی پیشے پڑ چکے ہیں اسی ویڈیو ٹھیک ہے اور 37 پہ get your nails کیا ہوتا ہے pair یا pair ٹھیک ہے اس pair کے مینن ہوتا ہے جوڑنا اور اس pair کے میننگ بنتا ہے کاٹنا ٹھیک ہے get your nails pair ٹھیک ہے اور آگے ہے gird up your یا 38 پہ ہے gird up your lion یا loin اس کو lion اس کو پڑھیں گے یہ loin 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 کا میننگ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جو ریڑ کی ہڈی ہے ہماری جو پشت ہے اس کے درمیان میں جو دو حصے ہوتے ہیں ہڈی کے left right میں یعنی ہماری جو پشت والے گوشت کے حصے ہیں اس کو loin کہتے ہیں یعنی ہماری کمر یوں سمجھنے آسان اس کو کمر تو gird up your loin loin اس کا مطلب ہے اپنی کمر باندھ لو ٹھیک ہے اب کسی کو کہتا ہے باندھ لو اور کمر بستا ہو جاؤ اور ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لو ٹھیک ہے نا تاکہ ڈر نہ جاؤ آگے جب ہم کئی مہم پہ جا رہے ہیں گرڈ up your loin ٹھیک ہے تو سوری گرڈ up your loin ٹھیک ہے تو یہ ایک جملہ ہے ایک محورہ ہے گرڈ up your loin گرڈ up your loin اپنی کمر باندھ لو کمر کس لو اپنی مضبوط ہو جاؤ دل اپنا تھام لو کابو کرو خود کو یعنی یہ بھی کچھ آنے والا ہے کہیں تم در نہ جاؤ ٹھیک ہے مسئیبت آنے والی ہے یا کچھ اس طرح جملہ بڑھتا ہے گرڈ up your loin تو 39 پہ he is a man of principal یا principal کون سا ہے گا principal تو یہ اب سٹھوڑا سا سوچ لیں principal یہ سیکنڈ والا سوری یہ ورائے گا principal principal مین ہوتا ہے کیونکہ یہ man principal ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں کیونکہ جو principal ہوتا وہ بھی اکثر man ہوتا ہے کالج کا principal ہوتا ہے کالج کے principal ہی یہ والا ہے کالج کا ادارے کا سربرا اور دوسرا principal ہوتا ہے اصول he is a man of principal یعنی وہ باعصول آدمی I am a man of principal میں اصول ہوں والا آدمی میں اصول کے خلاف نہیں جاتا یوں بھی کہہ سکتے ہیں principal is a man of principal ہمارا جو principal ہے کالج کا یعنی جو باعصول بند ہے دونوں لگا سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں جب میں پیاروز ورڈز میں نے آپ کو پڑھایا ہیں سمجھا ہیں اس میں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ the principal of our college is a man of principal یعنی ہمارے جو کالج کا پرنسپل ہے وہ باعصول آدمی تو کونسا یہ is a man of principal یہ پی آر آئی این سی آئی پی ایل ای ٹھیک ہے باعصول یعنی اصول بند اصول بانو بندہ فورٹی پہ ہارڈ ورک ہیڈ آ بیڈ آن ہیز ہیلتھ ہارڈ ورک میں ہوتا ہے محنت ہیڈ رکھا آ بیڈ ایک برا افیکٹ اثر آن ہیز ہیلتھ اس کی صحت پر ظہری بات ہے اگر محنت آپ کرتے رہیں مسلسل تو آپ کی صحت پر برا ہی اثر ہوگا تو تھوڑا تھوڑا کام کریں کچھ ریسٹ لے لیا کریں ایک ہی کام بار بار نہیں ابھی میں نے پڑھا نا کہ ایکسس آف ایوریتھنگ is bad تو وہی بات ہے کسی بھی کام تو یہ افیکٹ آئے گا یا افیکٹ آئے گا چھوڑا سا سوچ لیں افیکٹ یہ والا نہیں یہ والا نہیں آئے گا افیکٹ اس افیکٹ کے میننگ ہوتا ہے اثر کرنا اور اس کا میننگ ہوتا ہے افیکٹ اثر یہ ورب ہے اور یہ ناون ہے تو یہ والا bad effect on his health تو یہ افیکٹ آئے گا اس کے لیے چھوڑے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا اسی طرح کہ تھا وہ بھی ایک ہی سیم تھا ایک ورب پریکٹس اور پریکٹس میکس امین پرفیکٹ وہ جس میں اس ای ہے وہ ناون ہے ورب ہے اور یہ جو سی ای ہے وہ ناون ہے تو یہ کیا ہے یہ ناون ہے یہ ورب ہے اثر اثر کرنا effect اثر hard work had a bad effect یہ والا ہے on his health یعنی سلسل مہنت نے یا بہت زیادہ مہنت نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالا تو یہ ہو گئے ہمارے 40 complete ٹھیک ہے یعنی 20 ہم نے تقریبا پڑھ یوں سمجھنے کیونکہ میرے پاس پیج وہ الگ ہے اس میں نہیں پڑھا سکتا تھا تو یہاں سے آسانی رہتی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو گئے تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے تھوڑا سپورٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے کچھ کہنا چاہتے ہوں کچھ پوچھ نہ چاہتے ہوں تو کومنٹ ضرور کیجئے تو میں سارا آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سوڈی میں تب تک اللہ حافظ دیکھتے رہیے بگ فری کی بگ